غلط خبر کیا ہوتی ہے فیک نیوز کیا ہوتی ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں سوال میرا یہ ہے کہ ایک فیک نیوز کا تعین حکومت کرے گی کہ یہ فیک ہے اور یہ صحیح ہے ایک اور جو حکومت کی جو میں نے غلط بیانیاں آپ کو بتائی ہیں ان کی پکڑ کون کرے گا سر شکریہ علی دیکھئے فیک نیوز کیا ہوتی ہے جس کا بہت سب سے زیادہ ان کو فکر ہے حکومت کو سب سے زیادہ فکر ہے فیک نیوز کیا ہوتی ہے یعنی وہ خبر جو ایکزسٹ ہی نہیں کرتی ہو سرے سے اب میں اگر کوئی ایسی خبر دے دیتا ہوں جو بلکل ایکزسٹ نہیں کرتی اور اس سے کوئی نہ کوئی ہرٹ ہوتا ہے تو اس کی پکڑ ہونی چاہیے میں بلکل اس چیز کو مانتا ہوں لیکن کون کرے گا پکڑ اس پکڑ کے لیے انہوں نے ایک اتھارٹی بنا رہے ہیں اس کے لیے دنیا بھر میں دنیا بھر میں طریقہ کار کیا ہے برطانیہ میں جس کی سب سے زیادہ مثالیں وزیر آدم دیتے ہیں اور وہ خود ایک مقدمہ جیتے تھے این بوثم کے خلاف اسی چیز کا جیتے تھے نا کہ انہوں نے غلط بیانی کی دی عمران خان نے ان کو چیلنج کیا ان پر سوک کیا ان کو سوک کیا اور وہ جیتے مقدمہ یہی طریقہ کار وہ پاکستان میں کیوں نہیں اپلائے کرتے ہیں پاکستان میں آپ بلکل ایک سٹرونگ لائبل لاؤز بنائیں ایک مہینے میں وہ عدالتیں فیصلہ کریں اور جو اگر جس کے پاس ثبوت نہیں ہوگا فرض کریں ابھی فواد چودی صاحب نے ڈان اکبار کو کہا کہ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے اب ڈان اب یا تو فواد چودی صاحب سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کے پاس ثبوت ہے اس کیس کا اور اگر ہے تو آپ ڈان کے خلاف کاروائی قانونی کاروائی کریں اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسی بات کی ہے جو اگزیسٹ نہیں کرتی تو دراصل آپ فیق نیوز کے مرتقب ہوئے ہیں کوئی بھی یا میں کسی پر اگر الزام لگاؤں اور جس کا ثبوت میرے پاس نہیں ہو جو خبر اگزیسٹ نہیں کرتی اور میرے دماغ کی پیداوار ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں لائبل ہوں اور مجھے ہونا چاہیے لائبل اس کا طریقہ کار وہی ہے جو لائبل لاؤز کا طریقہ کار ہوتا ہے اس کو بہتر بنائیں اس ملک میں لائبل لاؤز موجود ہیں لیکن چونکہ سالہ سال مقدمات چلتے رہتے ہیں اس لیے وہ انفورس نہیں ہوتی مذہر صاحب میں آپ کو اس کی اگزیمپل دیتا ہوں ایک ایسی چیز جو اگزیسٹ نہیں کرتی مگر اس کا ڈنڈورہ پیٹا گیا رانہ سناؤلا کے خلاف منشاعت کا کیس بنا آپ کو یاد ہوگا اور فلور آف دی ہاؤس یہ کہا گیا کہ اس کی ویڈیو موجود ہے بعد نے کہا گیا جی نہیں جی وہ تو ویڈیو تو ایسی کوئی چیز ہے نہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ کہا گیا کہ جناب جو کراچی ترکیاتی پیکج ہے اس میں سے باسٹھ فیصد جو ہے وہ وفاق حصہ دے رہا ہے بعد نے بتا جلا نہیں ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور بے شمار اس طرح کیا سکھر ملتان موٹر وے منصوبہ جو ہے مراد سعید صاحب نے کہا تھا کہ اس میں کرپشن ہے بعد میں جو ہے وہ اس کے خلاف حصد عمر صاحب نے کہا گیا یہ سیپیک کے خلاف سادش ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور میرے پاس ایک لمبی لسٹ ہے مذر صاحب یہ غلط یہ فیک نیوس نہیں ہوتی صاحب جو کسی حکومتی منسٹر کی طرف سے آئے اور ایک میڈیا ہاؤس مطلب آپ ایک پروگرام کرتے ہیں صاحب میں پروگرام کرتا ہوں مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے میرا پیڈویسر یا کل کو مجھے پتہ چلتا ہے یہ ایسے نہیں ہے میں اور آپ آکے مذر صاحب اگلے پروگرام میں تسیح کرتے ہیں اس کی کیا کبھی حکومتی منسٹر نے تسیح کی کہ نہیں بھائی ہمارے پاس انہا سنو لگے خلاف کوئی ویڈیو نہیں تھی سوری معافی دے دیں غلطی ہو گئی دیکھیں علی دو تین طریقے موجود ہیں یعنی میں فرض کریں میں کوئی غلط خبر دیتا ہوں تو جس کے خلاف خبر دی ہے وہ مجھے لیگل نوٹس لیتا ہے اور لیگل نوٹس میں کیا ہوتا ہے یہ کہ آپ نے غلط خبر دی ہے آپ اس کی اپولوجی کریں انکنڈیشنل اپولوجی کریں اور اخبار کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ جہاں خبر دی گئی ہے ادھر ہی تردید کریں بہت سے اخبارات یہ کرتے ہیں اور بہت سے اخبارات یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سٹوری ہمارے ریپورٹر سٹوری پہ سٹینڈ کرتا ہے وہ سٹوری درست ہے اس کے بعد کیا طریقہ ہوتا ہے اس کے بعد اس کے پاس جس نے لیگل نوٹس بھیجا ہوتا ہے اس کے پاس چوئس ہوتی ہے یا تو وہ اس ریپورٹر کو اس اخبار کو عدالت میں لے جائے اور یا وہ ویڈراؤ کر لے یہی طریقہ کار موجود ہے دنیا بھر میں یا کرنا کیا چاہ رہے ہیں کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ اس اخباری سنت یا میڈیا کی سنت کے سات قوانین کو ختم کر کے یہ کنٹرول آثورٹی بنانا چاہتے ہیں میں ڈیولپمنٹ آثورٹی نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ ڈیولپمنٹ تو ترقی کی بات ہوتی ہے یہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں جن قوانین کو یہ ختم کر رہے ہیں اور جس کی یہ سب سے زیادہ بات کرتے ہیں کہ میں میڈیا ورکرز کے لیے بہت کہہ رہا ہوں نیوز پیپر ایمپلائیز کنڈیشن آف سرویس ایکٹ نائنٹین سیونٹی تھری کو یہ ختم کرنے جا رہے ہیں جب آپ یہ ختم کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ویج بورٹ کو ختم کر دیں گے ویج بورٹ نیوز پیپر ایمپلائیز ایکٹ کے تحت بنتا ہے اس کے بجائے ان کو سیویز دی گئی تھی کہ آپ الیکٹرونک میڈیا کے ورکرز کو بھی اس میں لائیں اور میڈیا ایمپلائیز کنڈیشن سرویس ایکٹ جب یہ ایکٹ ہی ختم کر دیں گے تو کونسی کیونکہ صرف اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد سیلری کا اختیار پیورلی مالک کی اوپر ہوگا ابھی کیا ہوتا ہے اخبارات میں سیلری ویج بورٹ فکس کرتا ہے وہ فکس کرتا ہے بیل بورٹ تو یہ دراصل میڈیا ورکرز کے لیے سب سے خطردہ قانون بنانے جا رہے ہیں کیونکہ یہ آثورٹی جب بن جائے گی تو ایکٹ ختم ہو جائے گا ویج بورٹ ختم ہو جائے گا یوز پیپر ایمپلائیز کی تمام جو پروٹیکشن ہے جوب پروٹیکشن وہ ختم ہو جائے گی تو میرا خیال ہے یہ کنفیوز ہیں اس کنفیوزن میں انہوں نے پرنٹ، الیکٹرونک، ڈیجیٹل بکس ریجسٹریشن، موشن پکچر سب کو مکس کر دیا ہے اور ان کو یہی کہنا ہے کہ دیکھئے اس کو زد نہ بنائیں آپ کنٹرول آثورٹی والا یہ کانسپٹ ہے اس کو گوڈرو کریں آپ تمام سٹیکھولڈر کے ساتھ بیٹھ کے پہلے سوشل میڈیا کو ٹیکل کریں کہ اس کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے پھر پرنٹ اور الیکٹرونک کے حوالے سے اگر کوئی آپ کی ریزرویشن ہے یہ بتائیں پہلے تو مجھے یہ بتائیں یہ سات قوانین ان میں خرابی کیا ہے انہیں آپ کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں اور اگر سات قوانین کی سات ارگنیزیشن ان کو بہتر نہیں بنا سکی تو ایک ارگنیزیشن ان کو کیسے بہتر بنایا